پشاور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پہ ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر شمالی وزیرستان بشیر احمد نے مسیحی اور ہندو برادری کے ساتھ ایک آلہ سطح اجلاس منقت کی اجلاس میں مسیحی برادری اور ہندو برادری نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر کو اپنے مطالبات پیش کیے جس میں چرچ اور مندل کا قیام مسیحی اور ہندو برادری کے لیے مستقل رہائشی کالونی اور اسامیوں میں کورٹا کے مطابق بھرتیاں شامل ہیں ڈیپٹی کمیشنر نے انہیں یقین دلائے کہ ان کے مسائل کا حل سبائی حکومت کی اولین ترجیح ہے ریسیمن میں اقلی دیبرادری کے لیے ملازمتوں میں پانچ فیصد کورٹا کے احکامات پر تمام محکماتات کو عمل درامت کرنے کی حدائیت جاری کی گئی ہے چرچ کے قیام اور رہائشی کالونی کا کیس بھیجا گیا ہے جس پر اند قریب عمل درامت کیا جائے گا